امپورٹڈ گوشت اور پولٹری آئیٹمز پر بھی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز پالتو جانوروں پرندوں اور انڈوں پر ٹیکس چھوٹ واپس لے جانے کا امکان پاور سیکٹر کے لیے امپورٹڈ مشنری پر دی گئی چھوٹ واپس لینے کی تجویز موبائل فونز پر انکم ٹیکس دس فیصد سے بڑھا کر پندرہ فیصد کے جانے کا امکان آٹھ سو پچاس سیسی سے بڑی گاڑیوں پر سیلز ٹیکس ستنا فیصد کرنے کی تجویز ڈیوٹی فری شاپس پر پہلی بار ستنا فیصد سیلز ٹیکس لگائے جانے کا بھی امکان قومی اسیمبلی جلاس میں اپوزیشن کی شدید ہنگامہ رائی پیپلز پارٹی کی شگفتہ جمالی نے حکومتی رکم غزالہ سیفی کو تھپ پر دے مارا اپوزیشن ارکان سپیکر ڈائس اور وزیر خزانہ کا کھراؤ نو نو کے نعرے بلکی کوپیاں بھار دی اجلاس جمعہ کو دن گیارہ بجے تک ملتوی کر دیا گیا پاکستان کی خود مقتالی کو سرنڈر نہ کرے ساری قوم شرم سار ہے کہ پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے لیگی رانما خواجہ آصف کا قومی اسیمبلی میں اظہار خیال پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف نے منی بجٹ کو عوام پر ظلم قرار دی دیا بتا جائے عوام پر مزید ٹیکس لگانے کی کیا وجہ ہے جے یو آئی کے اسد محمود کا سوال یہ لوگ کرسی پر اپنے بندے نہیں کھڑے کر سکے حکومت کیا گرائیں گے وفاقی وزیر اسد عمر کا اپوزیشن پر تنس کہا کامے پر نوکریہ کرنے والے ہمیں قومی سلامتی کا درست دے رہے ہیں وزیر خارجہ کی تقریب کے دوران بھی اپوزیشن کا شدید شور شرابہ شاہ محمود کریشی نے کہا اپوزیشن کے پاس جواب سننے کا حوصلہ ہونا شاہی ہے پی پی اور نو لیگ میں کچھ خواتین کا مقصد ہی تشدد کرنا ہے پیٹوے رہنما غزالہ سیفی کہتی ہیں شگفتہ جمالی نے آج انتہائی غیر اخلاقی حرکت کی پیپلز پارٹی کی شہلہ رضا بولی ہمیں بھی پتا ہے کہ پیٹوے کی خواتین کا کیا کردہ رہا ہے رہنما جے جو آئی شاہد اختر بولی اپوزیشن ارکان دائس پر احتجاج کر رہے تھے یہ سیڈ چھوڑ کر سامنے آئے نیوز ون کے پروگرام پرائم ٹائم ویڈ ٹی ایم میں گفتگو صرف دو عرب ٹیکس چھوٹ ختم ہونے سے کون سا توفان آ جائے گا فائنانس ترمیمی بل میں 343 عرب روپے کی ٹیکس چھوٹ پر نظر ثانی کی گئی ہے مالیاتی زمنی بل سے عوام پر بوجھ کی باتیں بے بنیاد ہیں وزیر خزانہ شوکترین کی وزیر مملکت فرو خبیب کے ہمراہ پریس کانفرنس جالی بجٹ سے ٹیکسو سے بھرا منی بجٹ برامد ہوا جو قوم کے کپڑے اتار دے گا اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا بیان بلاول بھٹو زرداری نے کہا ڈبے کا دودھ اور ماچس بھی منی بجٹ میں مہنگی کر کے عمران خان نے اپنے عوام دشمن ہونے کا ثبوت دیا امکیم رہنما کشور زہرہ کا کہنا ہے گزشتہ تین سال میں وفاقی حکومت کا بھرپور ساتھ دیا مہنگائی سے پریشان عوام ہم سے سوالات کر رہے ہیں منی بجٹ کے حوالے سے بھی عوام میں شدید استراب ہے اپنی علاقوں اور گلی محلوں میں عوام کو جواب دے ہیں بجٹ ڈرافٹ کو پہلے پڑھیں گے مشاورت سے عوام مفات میں جو فیصلہ ہوگا وہ کریں گے منی بجٹ پر تمام اتحادی حکومت کے ساتھ ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کا دعویٰ کہا منی بجٹ سے عوام پر صرف دو ارب روپے کا مزید بوجھ پڑے گا عام آدمی پر سترہ فیصل جی ایس ٹی نہیں لگے گا وزیراعظم عمران خان نے شہباز شریف کی تقریر کو نوکری کی درخواست قرار دے دیا کہا نواز شریف آج آ رہی ہے یا کل جب سعودی عرب گئے تب بھی یہی کہا جاتا رہا ہر دین ماہ بعد کہا جاتا ہے حکومت مشکل میں ہے حکومت کوئی مشکل میں نہیں سکھر میں گندم کے بیس ارب روپے کے زخائر ادھر ادھر ہو گئے پوچھنے پر بتایا گیا کہ چوہے کھا گئے پھر ان چوہوں کو پکڑا کیا اور بیس ارب روپے ریکور کیے گئے ٹرمین نیپ جاوید اقبال کا اسلام باتمی تقریب سے خطاب پاکستان تحریک انصاف کا دوہزار انیس کا آئین کلدم قرار پی ٹوائی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی جلاس میں دوہزار پندرہ کا آئین بحال آئینی نظرسانی کمیٹی کو آئین میں مزید بہتری کا ٹاسک سومتی اگیا آرمی شیف کی کالیج آف فیزیشن نین سرجنس کی کونوکیشن میں شرکت گیجویٹس میں اسنا تقسیم کی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی شیف کو سی پی ایس پی کی ازاسی فیلوشپ سے بھی نواسہ کیا سندھ حکومت کا پولیس رول میں تنمیم کا فیصلہ مجفزہ قانون کا مصبتہ سندھ کا بینامے پیش سینئر رینک کی افسران سپریٹینڈن آف پولیس گریڈ اٹھارہ سے ایڈیشنل آئی جی پولیس گریڈ اکیس کی بھرتیاں سندھ سیول سرونٹ ایکٹ انیس سو تہتر کے مطابق ہوں گی کراچی کی مقامی عدالت میں اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے سے مطالق کیس کی سمات ڈی جی کے ڈی اے آصف میمن سمیت دو ملزمان ایک روزہ جسمانی ریمان پر انٹی کرپشن پولیس کے حوالے عدالت میں پیشی کے دوران ڈی جی کے ڈی اے کا حد کھڑی لگوانے سے انکار جارے نے دھون مچا دی بلا علاقوں میں برف باری سے سردی کی شدت بڑھ گئی آزاد کشمیر گلگت بلدستان نردابات میں سیاہوں کی خوب موچ مستی کراچے میں بھی جھنڈی ہواوں کا راج پر قرار کومی کپتان بابر آسم کا ایک اور احزاز آئی سی سی ون ڈے پلیئر آف تی ائر کے لیے نام صد کر دیے گئے آئی سی سی محمد عزبان کو ٹی ٹونٹی کے پلیئر آف تی ائر مین پہلے ہی شامل کر چکا ہے